دولتِ تسکین، دولتِ حسن کی طرح عطاِ رحمانی ہے اس کا کوئی فارمولہ نہیں سکونِ قلب جیسا کے نام سے ظاہر ہے دل کی ایک حالت ہے ایسی حالت جس میں بے چینی نہ ہو یاد رہے سکون کی خواہش بزاتِ خود ایک استراب ہے سکون طلب سے نہیں نصیب سے ملتا ہے جسے سکونِ قلب حاصل ہو جائے اس کی زندگی میں نہ شکوا رہتا ہے نہ تقاضا وہ نہ خدا کا گلہ مخلوق کے سامنے کرتا ہے نہ مخلوق کی شکایت خدا کے سامنے وہ نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے پرسکون انسان مقامِ سبر کو بھی مقامِ شکر بنا دیتا ہے وہ حال میں راضی ہوتا ہے انسان جس حال میں بے سکون ہوا ہے اسے اس حال میں سکون چاہیے لیکن وہ غلطی سے کسی اور حال میں سکون دریافت کرنا چاہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے سکون نہیں ملتا آج کا سب سے بڑا علمیہ خود سے فرار ہے اور سکون کے لئے خود شناسی اور خود آگئی درکار ہے ایک دفعہ ایک آدمی جسے اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا تھا اپنی بیوی سے کہنے لگا بیگم میں چاہتا ہوں کہ سکونِ قلب کی خاطر مقدس سفر اختیار کروں بیوی سمجھ گئی کہ اس کا خواہن اس سے بیزار ہو گیا ہے بولی اتنے نیک سفر میں دیر کیا ہے چلیے میں بھی اس نیکی کی تلاش میں آپ کے ہمرا چلتی ہوں خامد نے کچھ دیر سوچا اور بولا چلو رہنے دو میرے نصیب میں سکون نہیں میں اسی جہنم میں رہ لوں گا بات در اصل کتنی سی ہے کہ سکونِ قلب اپنے موجودہ حالات ہی میں مل سکتا ہے جسے دیس میں سکون نہیں ملا اسے پردیس میں کیا اتمنان حاصل ہوگا اگر خواہش اور حاصل کا فر فرمٹ جائے تو سکون مل جاتا ہے انسان کو جو چیز پسند ہے وہ حاصل کر لے یا پھر جو حاصل ہے اسے پسند کر لے تو سکون مل جاتا ہے جب ہماری تمنا کے پاؤں حاصل کی چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا خواہشیں بے سکونی کا نام ہے تمنا کا سفر دشتِ بے اما کا سفر ہے سکون کا سفر اپنی ذات کا سفر ہے اپنے باطن کا سفر ہے سکون کے مسافر گھر ہی میں منزلے دے کرتے ہیں سکون والا انسان اپنے دل ہی میں وہ روشن نکتہ دریافت کر لیتا ہے جس کی روشنی اسے نورِ بسیرت عطا کر کے سکون بخشتی ہے سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے انسان دوسروں کو آرام اور سکون پہنچانے کی کوشش کرے سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے کسی کا سکون برباد کرنے والا سکون سے محروم رہتا ہے اگر فرض اور شوق یکجہ ہو جائیں تو زندگی پر سکون ہو جاتی ہے امانت میں خیانت کرنے والا سکون نہیں پاسکتا دوسروں کا حق غصب کرنے والا زندگی بھر سکون نہ پاسکے گا آج اگر ہم ایک دوسرے کو ماف کر دیں اور ایک دوسرے سے مافی مانگ لیں تو ہمارا مستقبل سکون قلب کے خزانوں سے بھر جائے گا کمزور پر رحم کرنا سکون ہے کہتے ہیں کہ اگر چڑیا مالک کے گھر میں پنجرے کے اندر بھوک سے مر جائے تو چڑیا کا بنانے والا آسمانوں سے گہر نازل کرتا ہے اپنے سے کم تر کا خیال رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے سکون قلب رب کا قرب ہے اور قرب الہی کا واحد ذریعہ سجدہ شکر ہے